تو دوستو آج کا ٹوپک ہے نیوٹل 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 بھائی فیز کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا جبکہ جھٹکہ دینے والا وائر جو ہوتا ہے وہ فیز وائر ہوتا ہے لیکن زیادہ سوال پوچھا جانے والا ہوتا ہے نیوٹل سر نیوٹل کہاں جھوٹتا ہے سر نیوٹل کہاں ہے کہاں پر آئے گا کس جگہ پر پھیلا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ بات آر دینا چاہتا ہوں کہ نیوٹل جو وائر ہوتا ہے وہ بیلڈنگ کے ہر کورنر میں ہر بورڈ میں ہر لائٹ سسٹم کے اندر ضرور ضرور ہوتا ہے کس طرح ہے جیسے کہ آپ تھری فیز کنیکشن لے رہے ہو تو تھری فیز میں تینوں فیز تو الگ الگ باتے جائیں گے ایک فلور میں ایک فیز دوسرے فلور میں دوسرا فیز تیسرے فلور میں تیسرا فیز لیکن نیوٹرل ہوگا تھری فیز کے ساتھ جو ایک نیوٹرل وائر ہوتا ہے وہ وائر پوری بیلڈنگ میں چاہے فرش فلور سیکنڈ تھرڈ اور جتنے بھی فلور ہیں سب کے اندر نیوٹرل جاتا ہے تو آج کی ٹوپک میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ نیوٹرل اس جگہ پر کیوں نہیں آیا ہوا ہے اور یہاں پر نیوٹرل نہیں ہے پھر بھی یہ چیزیں ورک کر رہی ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں جانتے ہیں کیوں اس کے اندر نیوٹرل لائے جاتا ہے پہلے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے نیوٹرل یہاں پر بلکل بھی نہیں ہے اور میں یہاں سے سوچنگ آن کروں گا آپ کو روشنی کا تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا یہ جل رہا ہے بلب اور سامنے والا یہ بھی جل رہا ہے بلب اس بلب کو میں بند کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بھائی بات سیمپل ہے نیوٹرل جو ہے وہ ہولڈر جہاں پر بلک لگے ہوئے ہیں وہی پر ہی کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں پھر بلب کا جو ایک ایک وائر ہوتا ہے وہ سیدھا اس بورڈ کے اندر آتا ہے جتنے پوائنٹس ہوں گے پوائنٹ دراصل پوائنٹ کہا جاتا ہے ان وائروں کو آپ کو دیکھ رہے ہو یہ جو وائر لگے ہوئے ہیں سوچنگ کے اندر ان کو پوائنٹ کہا جاتا ہے کہتے ہیں نا کتنے پوائنٹ لگے ہیں اور کتنے پر پوائنٹ کتنے روپے چل رہے ہیں تو یہ پوائنٹ یہی گنے جاتے ہیں مطلب یہ جو وائر ہیں ان کو پوائنٹ کہتے ہیں جیسے کی بلب جل رہا ہے اس کو پوائنٹ کہتے ہیں فین چل رہا ہے اس کو پوائنٹ کہتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اوپر جب نیوٹرل جھڑ چکا ہے یہاں پر آپ کو فیز لائن دکھائی دے رہی ہے یہ فیز لائن بلکل سی دھی یہاں پر پوری سوچنگ کے اندر آئی ہوئی ہے یہاں پر نیوٹل کی ضرورت کس جگہ پر پڑے گی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا تو یہاں پر آپ کو تیسٹر ہلکا سا شو کرتا بھی دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے ہلکا ہلکا تیسٹر شو کر رہا ہے اور جب ہی یہاں پر سوچنگ ہم کریں گے تو اس سمیں کیا ہوگا کہ یہ تیسٹر گلو کرے گا دیکھنا ابھی سوچ اوف کرنا ہے یہ دیکھیں سوچ اوف ہے سوچ اون کرتے ہی یہ گلو کرنے لگ جائے گا کیونکہ نیوٹل جڑے ہوئے ہیں اوپر اور فیز یہاں پر جیسے ہی ہم سوچ کرتے ہیں تو یہ فیز لائن میں پوچتا ہے اور اوپر بلپ جال جاتا ہے ہم اصلی ٹوپک کے بارے میں بات کرتے ہیں نیوٹل آخر اس کے اندر کہیں پہ بھی نہیں ہے تو ہم بورڈ کے اندر نیوٹل بے وجہ بینا فضول ہی لے کے آ جاتے ہیں کیوں لے کے آتے ہیں وہ ایک ریزن ہوتا ہے آپ نیوٹل صرف اور صرف اس سوکٹ کے وجہ سے لینا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں موبائل چارجر یا کچھ لوڈ وغیرہ چلانے ہوتے ہیں الگ سے تو اس سوکٹ کے اندر ہم چلاتے ہیں تو اس سوکٹ کے اندر نیوٹل تو ہوتا نہیں ہے آگے سے تو اس کے اندر ہمیں نیوٹل دینے کے لیے الگ سے ایک وائل لانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر کہیں پہ بھی نیوٹل نہیں ہے تو یہاں سے ایک نیوٹل الگ سے لیا جاتا ہے جس کے لیے الگ وائر کا خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ نیوٹل فیز آپ لے کے آ جاؤ گے تو اس کے اندر سوکٹ بھی لگانے کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی چلیے ہم نے نیوٹل کہیں پہ بھی یوز نہیں لیا ہے اس سوکٹ کو بھی ہم نے فیز دے دیا ہے یعنی کہ یہاں پر صرف اور صرف فیز ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس فیز سے تو لوڈ چل رہا ہے تو یہ سوکٹ تو چلے گا ہے بینہ نیوٹل تو ہم آپ کو ایک پروف دکھا دیتے ہیں کہ نیوٹل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر میں سوکٹ کے اندر ڈالوں گا اور اس کو کروں گا آن تو آپ اس بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہاں پر آن نہیں ہوا ہے تو اکھر اصلیت ہوتی کیا ہے ہوتی یہ ہے کہ اس کے اندر امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہی وائر ہوتا ہے اور یہ نیوٹرل آپ اگر یہاں پر نیوٹرل اسے جوڑ دوگے تو اسے فیز مل جائے گا نیوٹرل مل جائے گا اور نیوٹرل کے اندر سوچ نہیں ہوتا ہے نیوٹرل ہر جگہ پر ڈائریکٹ لی ہوتا ہے ہر جگہ آپ نیوٹرل کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر جیسے ہی نیوٹرل لگایا ہماری لائن آن ہو گئی ہے اور میں جیسے ہی سوچنگ کو آف کروں گا تو نیوٹرل اس طرح سے ہی کام کرتا ہے جس بورڈ میں سوکٹ ہے اس بورڈ میں نیوٹرل ہنڈیٹ پرسنٹ آئے گا جس بورڈ میں سوکٹ نہیں ہے وہاں پر نیوٹرل لانا ضروری نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر صرف اور صرف سوچ ہے تو اس کے اندر میں نے نیوٹرل نہیں لگایا ہے صرف اور صرف فیز لگایا ہے نیوٹرل صرف سوکٹ میں ضرورت پڑتی ہے یہاں پر لگے ہوئے ہیں سوکٹ سوکٹ کے لیے الگ سے ایک نیوٹرل ہوگا اور اس کا کنیکشن صرف اس کے سائیڈ میں ہی ہوگا اگر آپ سوکٹ نہیں لگانا چاہتے تو اس بورڈ کے اندر وائرنگ بھی مت ڈالنا نیوٹرل کی کیونکہ نیوٹرل کی جو وائرنگی ہے جو ڈیڑھ ایم کی ہوتی ہے اور کافی مہنگی بھی آتی ہے تو آپ کو خرچہ بھی بچ جائے گا اگر آپ سوکٹ نہیں لگاتے ہو کسی جگہ آپ کو سوکٹ کے ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر نیوٹرل بھی مت ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے نیوٹرل ڈالنا آپ کا صرف فیز سے ہی کام چلے گا چلیے دوستو بابائی آئے آپ کے نیوٹرل تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا نیوٹرل لائن ہر جگہ صرف کومن ہوتی ہے مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نہ تو اس کے اندر سویچ ہے نہ اور کچھ کچھ بھی نہیں ہے خالی اس فیز کے اندر سویچ وغیرہ سیٹنگ کی گئی ہے باقی کچھ نہیں ہے چلیے دوستو بابائی چلتے ہیں